جس ہر آ رہی ہے آواز کیا آواز آ رہی ہے نیچے ساتھ سے جسے کوئی چیز لگ رہی ہو دیندر آواز دوبارہ دو لوگ ہم ایسا موجود ہیں ایک کہہ رہے ہیں آواز آ رہی ہے کہہ رہے ہیں نہیں آ رہی ان سے بات کرتے ہیں سر کیا لگتا ہے یہ ہو سکتی حقیقت یار حقیقت ہو بھی سکتی یہ نہیں ہو سکتی کیوں کہ صبح تے ٹیم تے ہر بندہ ایک آلکہ آ رہے ہیں پھر وازہ آ رہی ہیں آپ کو واز آئی تھی نہیں واز مجھے شبیر یہاں پہ کبر کھوڑنے کی کوشش کی تھی اور اس جرم میں جائے وہ دو لوگوں کو گرفتار کر کے پولیس لے گئی ہے شاید مجیسرٹ کو یہ درخواست بھی دی گئی ہے کہ قبر کوشائی کی جائے اور اس وقت بھی پولیس جو ہے وہ اس قبر کے اوپر تائیں آتے آپ کے سکرین پہ جائے فٹیجز چل رہی ہوں گی قبر کی اس کو ڈھاب دیا گیا زندہ ہوا اس کا نام لے تو پھر اس کی آوازے آتی پھر کہنا چپ کاجا پھر وہ چپ کار دے تو پھر کہنا شبیر اونچی دو پھر دھمکی زور زور سے واضح بسم اللہ الرحمن نیم بھی فائنڈر سے میں ہوں فران زفر اس وقت چونگ کے قبرستان میں موجود ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک بڑی حران کن ویجوال اور فوٹیجز جو ہیں وائرل ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ قبر سے جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں اور بقاعدہ قبر کے پر ہاتھ لگا کے اور جب آواز دی جاتی ہے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اندر سے کوئی جو ہے وہ اس طرح کوئی چیز کو جو مارتا ہے جسے دھمک کسی محسوس ہوتی ہے اور اس طرح کا احساس ہوتا ہے کہ شاید اندر کوئی جو ہے وہ باہر آنے کے لیے پکار رہا ہو یا کوئی اس طرح کے اشارے دے رہا ہو یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اس وقت ہم چونگ کے قبرستان میں موجود ہیں رات کو آنے کا مقصد یہی تھا کہ جب یہاں پر رش تھوڑا سا کم ہو اور مقامی کچھ لوگوں ان سے بات کی جائے اور دیکھا جائے سکون سے کیونکہ دن کے رش میں کچھ آپ یہ کہلیں بھام بھی ہو سکتا ہے لیکن رات کو جو ہے وہ کوشش ہی کی جائے گی کہ اس جو حساس میٹر ہے اس کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ خدا نہ خاص تھا جو بھی معاملہ ہے اس کو ہائلائٹ کیا جائے یہ معاملہ جیسے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے تو جو حکومتی آپ یہ کہلیں مشینری ہے وہ بھی تھوڑی حرکت میں آئی ہے اور یہ کہا گیا کہ شاید مجلس ریٹ کو یہ درخواست بھی دی گئی ہے کہ قبر کشائی کی جائے اور اس وقت بھی پولیس جو ہے وہ اس قبر کے اوپر تائین آتا ہے آپ کے آپ کے سکی دن پہ جو ہے وہ فٹیجز چل رہی ہوں گی قبر کی اس کو ڈھاپ دیا گیا اور کچھ مقامی لوگ بھی موجود ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آیا کہ یہ واقعہ واقعی سچ ہے یہ فوت ہونے والا شخص کون تھا اور کتنے دن ہو گئے اس کو فوت ہوئے وے اور اب اگر اس طرح کے کوئی امکانات ہیں تو اس کا قانونی چارو جو ہی وہ کیا ہو سکتی ہے اچھا یہ وہ قبر ہے جس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جھاڑیوں سے ٹینیوں سے جو ہے وہ اس وقت دھام دیا گیا ہے اور آہ سارا دن اور کچھ دو تین دن سے جو ہے وہ یہاں پہ خاصا مجموعہ لگا رہتا تھا اور بتایا یہ گیا کہ جب کوئی نام ان کا پکارا جاتا تھا تو اندر سے جو ہے وہ آہ یہ دھمک سی محسوس ہوتی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید اندر کوئی زندہ ہے یہ قبر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور رات کا ٹائم ہے اور محلے داروں سے بھی آپ کا آپ کی آہ بات کرواتے ہیں اور موقع دکھاتے ہیں کہ محلے داروں کو کیا کہنا ان کو کیسے محسوس ہوا کہ اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ آہ آہ آپ یہ کہلیں کہ امکانات ہو سکتے ہیں کہ اندر کوئی بندہ زندہ ہو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آہ فوت ہو گیا شخص یہ کومے میں تھا اور آہ اس کو جو ہے وہ دفنائے گیا تھا اس چیز کی تصدیق کرنے کے بعد کہ وہ وفات پا چکا ہے لیکن یہ ایک بڑی حیرتنگیز چیز ہے جس طرح کہ آہ دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے تذبذب کا شکار ہیں کہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص جو ہیں وہ آہ کان لگا کے جو ہے وہ سن رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں اور یہی آہ ویڈیوز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جب آواز دی جاتی ہے شاید غالباً شبیر ان کا نام ہے شبیر نام کہہ کے تو وہ آہ دھمک دیتے ہیں اور اندر سے اس کا احساس دلاتے ہیں کہ شاید وہ اندر زندہ ہیں اچھا یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو آہ جو نوجوان ہیں وہ آواز دے رہے ہیں شبیر کہہ کے اور آہ بھائی جان آہ رہی آواز اندر سے کوئی آہ رہی آواز اچھا میں بھی جا کے جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ دیکھا جائے کہ واقعی آواز جو ہے وہ آہ رہی ہے یا نہیں آہ رہی بتائیے گا جی سر آہ رہی آواز کیا آواز آہ رہی ہے نیچے سر سے جسے کوئی چیز لگ رہی ہوگی دیندر آواز بڑھا شبیر شبیر یہ دیکھ رہی ہے شبیر یہ اب اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور مجسٹریٹ کے پاس تو یہ درخواست چلی گئی ہے اور بتائے جا رہا ہے کہ قبر کو شاہی جو ہے وہ صبح کی جائے گی لیکن یہ ابحام بھی ہو سکتا ہے شکو شباد بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی قدرت ہی ہے کہ اگر کوئی واقعی بندہ اگر آہ اس طرح تقریباً ان کو فوت ہوئے دس سے بارہ دن ہو گئے تو آہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ قبر ہے اور اس میں سانس لینڈ جو ہے بڑا مشکل ہے اگر وہ زندہ بھی ہیں لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ سنسٹیٹیو ہے ظاہر ہے اور اس کے بارے میں جو ہے قبر کو شاہی کر کی مزید پتہ لگے گا مولداروں کا بھی موقف آپ کو سناتے ہیں علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ہم ایسا موجود ہے یہ بتایا گیا ہے مجھے کہ یہاں پہ قبر کھوڑنے کی بھی کوشش کی تھی اور اس جرم میں جو ہیں وہ دو لوگوں کو گرفتار کر کے پولیس لے گئی ہے معاملہ زیادہ سنسٹیو ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ حران کون بات ہے کہ اس کو پر ابھی تک ایکشن کیوں نہیں ہوا اور میری جتنی بھی اہل علاقہ سے یہاں بات ہوئی ہے سب کا کہنا یہی ہے کہ اس کو خدا نخواستہ جو ہے وہ مارا گیا ہے اور یہ جو ہے وہ اس کی قبر کشا ہی ہونی چاہیے آیا پتہ لگنا چاہیے کہ معاملہ تھے کیا اس وقت ہمیں ساتھ ایک شخص موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بتائیے گا کہ کیا معاملہ یہاں پہ دو تین دن سے ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ بڑی ہائی پیس چیز کی حقیقت کیا ہے سر اب مانگا مڈی سے ہم آئے ہیں ہم نے یہاں پر آ کر دیکھا ہے دو تین روز گزر جانے کے بعد بھی پولیس یہاں پر ناکا لگائے کھڑی ہے لیکن کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ قبر خدائی ہوگی یا نہیں ہوگی پولیس وہاں پر قبر کے پاس کسی کو جانے کی اجازت نہیں دے رہی بتائیے گا تین دن ہو گئے ہیں آپ نے آکے چیک کیا تھا آواز آری دی جب ہم لاکا مکینوں کے پاس پہنچیں تو لاکا مکینوں نے بتایا کہ یہاں پر واضح آ رہی لیکن پولیس نے منع کر دیا ہے جو بھی قبر کے پاس جاتا ہے پولیس ان کو یا تو مارنا شروع کر دیتی ہے یا پھر اٹھا لیتی ہے تو وہ قبر کھوڈی جو گئی ہے وہ غیر قانونی طور پر کھوڈی گئی تھی شاید اس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ یہاں پر سخت انتظامت کر رہا ہے ابھی قبر کھوڈی نہیں گئی تھی قبر کھوڈنے کی کوشش کی گئی تھی وہ جھوٹ بات ہے کہ قبر کھوڈی گئی ہے قبر کھوڈنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن قبر کو جو لڑکا کھوڈنے لگا تھا اس کو جنے کے اٹھا لیا گیا تھا جیسا ہے مجیسٹیٹ کے بعد میں آپ بتا رہے تھے کہ ان کی طرف سے کیا آرڈرز ہیں ابھی ان کی طرف سے ابھی تک فیلہ کوئی آرڈرز نہیں ہیں اب اور ان کی جانب سے کوئی آرڈر ہوتے تو آج ابھی تک تین دن سے پہ کہ اندر اندر ابھی تک یہ معاملات کلیر ہو جاتا ٹھیک ہے اب دیکھیں علاو کام کو بھی اس بات کا پتہ ہے سوشل میڈیا پر یہ بات اتنی تازہ اتنی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی نا لیکن یہاں پر علاو کام کا کوئی بھی افسر موقع پر نہیں آیا صرف پلیس لوگوں کو یہ بتا رہے کہ یہاں پر کچھ نہیں آتا کہ پلیس اور یہاں پر جو لاکائی لوگ ہیں وہ اپس میں لڑائی جگڑا بھی کر سکتے ہیں اپس میں کافی انتشار یا لڑائی جگڑے میں ایک دوسرے کی جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ قبر میں پڑا ہوا بندہ آہ اگر واضح نہیں کہا رہا ہے اگر قبر سے اندر کی واضح آ رہی ہیں آخر کوئی تو وجہ ہوگی اللہ پاک کا معاملات ہے ایسا لیکن کوئی تو وجہ ہوگی اس کو اس پر جلد جلد نوٹس لینا چاہیے ایک بات ان کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پولیس اور خدا خاصتہ عوام کے درمیان کوئی تصادم نہ ہو جائے اور باملات جو ہیں وہ انتشار کی طرف چلے جائیں اہلے مولا موجود ہیں کیا سمجھتے ہیں آوازیں آ رہی ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اندر کوئی زندہ زندہ ہے وہ نا اس کا نام لیں تو پھر اس کی واضح آتی پھر کہنا چپ کاجا پھر وہ چپ کاجا پھر کہنا شبیر اونچی دو پھر دھمک کی زو زو سے واضح آب بھی یہ کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں کہ واضح جب کوئی آپ بیٹھتے ہیں قبر کے ساتھ کوئی ہاتھ رکھتے تھا دھمک محسوس ہوتی ہے آپ کو ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں تمام جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ سب کا کہنا یہ قبر کو شائع کی جائے جی جلد کی جائے تاکہ پتہ چال سکے کہ یہ کیا مہاجر ہے اندر اگر یہ بتایا گیا مجھے کہ ان کی والدہ جو یہ صاحف ہوت ہو چکے ان کی والدہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ میرے بچے کو خدانہ خاصتہ قتل کیا گیا تو اس کی شفاف جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ مجلسیٹ صاحب جو ہیں وہ کیا آرڈرز دیتے ہیں اور اس قبر کی جو ہے وہ قبر شایعی کب ہوتی ہے اور اہل علاقہ کب مطمئن ہوتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں